اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اینا در ویڈیو آئی ہوبی آر دوئنگ ویل سو کلاس 11 فرسٹ یئر میتھمیٹکس کی بک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی فرسٹ یئر کے موسٹ ایمپورٹنٹ میتھمیٹکس کے کسٹنز ہیں وہ سب کے سب میں اس ویڈیو میں مارک کروں گا اور یاد رہے کہ اس ویڈیو میں میں چپٹر نمبر ون سے لے کر چپٹر نمبر ایڈ تک جتنے موسٹ ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں ان کو مارک کروں گا اور چپٹر نمبر نائن سے آن ورڈ جو ٹرگنو میٹری ہے سب کی سب وہ میں ایکسیپٹڈ ویڈیوز کے لیے بناوں گا اندین اس پر آپ کو موسٹ ایمپورٹنٹ کسٹنز جو ہے وہ مارک کر کے بتاؤں گا کیونکہ ادروائز ویڈیوز جو ہے وہ کافی لنٹھی ہو جائے گی یہاں پر ٹوٹل فورٹین چپٹرز ہیں آپ کے تو اس وجہ سے میں اس کے لیے ایکسیپٹڈ ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا سو چپٹر نمبر فرسٹ ہے آپ کے پاس that is number سسٹم اور یہاں پر جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے ویسے تو میں نے مارک کر رکھے ہیں اوکے جی فرسٹ ایمپل ہے پیج نمبر تھری پہ ایمپورٹ نمبر ٹو ہے پروف سکوئر روٹ آف ٹو is an irrational نمبر ایک آپ نے اس کو مارک کرنا ہے میں نے پہلے سے مارک کر رکھی ہے اس سے آگے چلیں تو آپ کے پاس ہے پیج نمبر فور پہ example نمبر فور یہ under root 3 is an irrational نمبر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو مارک کر لینا ہے سو اس کے بعد چلتے ہیں exercise 1.1 کی طرف exercise 1.1 میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے وہ ہے کوشن نمبر ایک ہے یہ فور اور فور میں جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور اس کے بعد ایک کوشن نمبر آپ نے سکس کرنا ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور کوشن نمبر سکس میں جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے اور یہ لاسٹ والا فورٹ پارٹ ہے تو یہ ایکسسائز ون پوائنٹ ون آپ کی ہاں کمپلیٹ ہو جائے گی باقی یہ جو کوشن ہمیں ون ہے ٹو ہے ٹری ہے ان میں سے کوشن آتے ہیں بٹ وہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں وہ اپنے ایم سی کیوز کے لیے پریپریشن کرنی ہے اور میں انشاءاللہ ایک سیکشنے میں جتنے ایم سی کیوز آتے ہیں اس پر ایک سیکشنے میں بناوں گا ان پھر آپ وہاں سے اپنے ایم سی کیوز یہاں وہ کر لیجئے گا نیچڈ جلتے ہیں ایکسسائز ون پوائنٹ ٹو کی طرف اوکے جی اب ہے ایکسسائز ون پوائنٹ ٹو ایکسسائز ون پوائنٹ ٹو میں جو فرسٹ آپ کے پاس ایک کوشن ہے یہ کوشن نمبر تھری یہاں سے آپ یہ کر لیں سو فور میں آپ کے پاس آگے جو ہے یہ تھرڈ والا پارٹ امپورٹنٹ اور ایک یہ فورت والا پارٹ امپورٹنٹ ہے اور اس سے آگے چلیں تو نیکسٹ آپ کا جیسا یہ فائف والا کوششن ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کوششن نمبر سکس ہے سیون ایٹ نائن ٹین الیون یہاں تک یہ سب کے سب ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں اور اس سے آگے جو تھرٹین سے آن ورڈ ہیں ٹھیک ہے یہ تھرٹین کوششن ہے فورٹین ہے اور فورٹین میں یہ والا جو پارٹ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ریپیٹ ہو چکا ہے پیپر میں اور جو فیفت ہے اس کہ آپ یہ دو پارٹ کر لیں کوئی سے ٹھیک ہے یہ میں نے مار کر دی ہیں اور جو سکسٹین ہے اس میں ویسے تو میں نے یہ تین کوششن مار کی ہیں آپ بے شک اس میں سیکنڈ اور تھرڈ جسٹ کر لیں اور فرسٹ والا بے شک آپ نہ کریں آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے ایکسرسائیز 1.2 ہاں کمپلیٹ ہوئی نیکس چلتے ہیں ایکسرسائیز 1.3 کی طرف سو ایکسرسائیز 1.3 پر جانے سے پہلے یہ ایک ایکسرسائیز 2 ہے آپ کے پیج 24 پر اس کو آپ نے مار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پیپر میں ریپیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آگے ہے ایکسرسائیز 1.2 ہے یہ نیکس آپ کے پاس ہے ایکسرسائیز 1.5 پیج 27 تو یہ آپ نے دونے ایکسرس کرنی ہے یہ سیکنڈ والا کوششن جو ہے موسٹ امپورٹن ہے پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایکسس آجز ہیں جس وہ اسی پر فوکس کرتے ہیں یہ یاد رہے کہ اب آپ کا پیپر جو ہے وہ سلو بیس ہوتا ہے کنسیپچول پیپر ہوتا ہے تو کوشن صرف اس ایک کتاب میں سے نہیں آتا کوشن کنسیپچول ہوتا ہے مینز آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسین بھی ہو سکتا ہے انسین انسینس یہ کہ آپ جو ہے اگر آپ کا کنسیپٹ کلیر ہے ٹھیک ہے انسین کا کیا ہوگا کوشن لیٹس پوز یہ آپ کے پاس اگزامپل نمبر فائف کی جو سیکنڈ اگزامپل یہ دی بھی ہے تو انسین اس میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہول کی پاور یہاں پر فائف منشن کی گئی ہے وہ یہاں پر اس کی جگہ فائف کی جگہ کچھ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں فور تھری ٹو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح اندر جو کوشن ہے آپ کے پاس نیومیریٹر میں لکھا ہے وان مائنس سکوئی روٹ آف تری آیا اٹھا تو وان کی جگہ ڈو تھری لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کانسیپٹ کلیر ہے تو آپ اس کو کر لیں گے اس میں تو کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کیوں نے ویلیو چینج کر دی تو آپ بلکل ہی وہ ہو جائیں بلائنڈ ہو جائیں نہیں تو اس لئے آپ نے جو ہے پریکٹس اچھے سے کرنی ہے اور اگزامپلز جو میں مار کروا رہا ہوں وہ کرنی ہے اور جتنی ایک سائز کے most important question میں مار کروا رہا ہوں ان تمام questions کو بہت اچھے سے practice کرنی ہے بلکل انہی questions کے ساتھ ہی نہیں stuck ہو جانا آپ نے کچھ questions جو ہیں وہ extra practice بھی کرنی ہے یہ questions ان students کے لئے mostly ہوتے ہیں guesses جو weak students ہوتے ہیں تاکہ ان کا at least paper جو ہے وہ اچھے سے pass ہو سکے ویسے تو جو مارک میں کروا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو میں آپ کو مارک کروا رہا ہوں یہاں سے آپ کا 99.9% جو ہے paper ہو جائے گا ٹھیک ہے but پھر بھی آپ نے practice جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنی possible ہو سکتے ہیں وہ کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو questions ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایک ایک question اگر آپ practice کر لیں گے تو آپ کے MCQs اور short questions ہیں وہ مزید اچھے ہو جائیں گے جس طرح دیکھیں question number 2 ہے اب یہاں سے میں مارک تو نہیں کروا رہا کیونکہ یہاں سے 4 marks کا paper نہیں question نہیں آسکتا but یہاں سے آپ کا MCQ جا سکتا ہے so اس کو میں مارک نہیں کروا رہا یہ 3 والا question ہے اس کو simplify کرنے یوٹا کی powers given ہے یہ بھی MCQs میں آسکتا ہے یہ 4 والا question important ہے اس کو آپ مارک کر لیں آگے جلیں تو یہ question number 6 ہے important ہے اس کے دونوں parts important ہے یہ آپ نے class 9th میں آئے گا yes class 9th کا chapter 4 میں یہ question تھے دونوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر لیں گے یہ question number 7 ہے important question ہے اس میں سے ایک first part کر لیں ویسے تو آپ یہ first کر لیں تو یہ second کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو ٹھیک ہے آپ کر لیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی کر لیں تو آپ کا ہو جائے گا third must کرنے آپ نے practice اور third کے بعد ایک five ہے اور eight والا part ہے ان میں سے بھی کوئی ایک بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا question جو ہے وہ attempt ہو جائے گا تو یہ ہے آپ کا chapter number 1 یہاں پر complete ہوا next chapter ہے that is chapter number 2 sets function and graphs sorry groups chapter number 2 میں دیکھتے ہیں جو most important question ہیں وہ کیا ہیں so اب ہے آپ کے پاس exercise exercise 2.1 so 2.1 میں question number 1 skip کر دیں 2 skip کر دیں 3 بھی skip کر دیں 4 بھی skip کر دیں 5 6 بھی skip کر دیں 7 بھی skip کر دیں اب یہ جو میں نے skip کروائے ہیں it means اس میں سے question short نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اس میں سے MCQs بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو question number 8 ہے اس میں سے ویسے تو میں نے زیادہ mark کیے میں اگر آپ practice کر لیں گے تو آپ کا paper مزید اچھا ہو جائے گا but اگر آپ بالکل paper کو pass کرنا چاہتے ہیں یا آپ at least 60 to 70% marks لنے چاہتے ہیں پھر آپ صرف یہی question کر لیں تو یہ آپ کا یہ fifth part میں نے mark کی اور ایک sixth part مار کی اسی طرح جو question number 9 ہے یہاں سے آپ کا ایک second part اور میں نے four part مار کی ہے تو اس میں سے بھی MCQs آپ کا آ سکتا ہے بس یہ exercise 2.1 یہاں پر آپ کی complete ہوئی یہ question number 10 بھی آپ اس کو skip کر دیں آگے جب دیں exercise 2.2 کی طرف so اب exercise 2.2 تو 2.2 میں بھی ایساچ کوئی اتنا important question نہیں ہے یہ بالکل آپ کی جو chapter number 5 تھا class 10 کا sets and functions کا بالکل ویسے ہی وہی questions ہیں ٹھیک ہے آپ the union intersection complement بغیرہ لینے ہوتے ہیں تو یہ question number 2 ہے sorry 6 ہے جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں وین ڈائیگرام کے through verify آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے a minus b is equal to a intersection b complement similarly یہ part 2 بھی یہ دونوں question بس کر لیں اور باقی جو question اس میں سے MCQs definitely بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ exercise 2.2 آپ کی یہاں پر complete ہوئی next جلتے ہیں 2.3 کی طرف اوکے جی اب ہے exercise 2.3 تو 2.3 بھی again same 2.2 کی طرح ہی ہے but اس میں میں نے question ویسے mark تو نہیں کیا تھا بڑا آپ یہاں سے question number 3 اور question number 4 ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے verify کرنا ڈی مورگن لا important ہوتا ہے یہ آپ question number 3 اور 4 بس یہاں سے کر لیں اور باقی جو question ویسچ نہیں ہے important اس میں سے آپ MCQs کر سکتے ہیں آسکتے ہیں آگے چلتے ہیں exercise 2.4 کی طرف اور 2.4 جو ہے most important exercise ہے اس chapter number 2 کی اور 2.4 یہ آپ کی important exercise ہے میں نے یہاں mark بھی کر دیا اس میں آپ نے question number 1 بھی کرنا ہے 2 کے 3وں parts کرنا ہے اسی طرح question number 3 میں جو میں نے mark کی ہے 3rd اور 4th part یہ کرنا ہے اور جو question number 4 ہے اس میں ایک 3rd part کر لیں اور 5 والا part بھی most important ہے proof کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا exercise 2.4 یہاں پر complete ہوئی next چلتے ہیں 2.5 کی طرح so اب exercise 2.5 so 2.5 again most important exercise 2.4 کی طرح ٹھیک ہے اس میں ویسے تو میں نے چاروں question mark کر کے رکھے ہیں but آپ اس میں سے چاروں بے شک نہ کریں last میں 3 اور 4 ہے اس میں سے ایک کر لیں اور first آپ ایک کر لیں question first اور 3 کر لیں بس ٹھیک ہے یہ بشک 2 اور 4 آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلا اور تیسرا question اگر کر لیتے ہیں practice تو یہاں سے آپ کا 2 اور 4 بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے بالکل exactly same ہے تو بے شک آپ یہاں سے question 2 اور 3 کر لیں یا 1 اور 4 کر لیں 2 اور 3 چھوڑ دیں ٹھیک ہے کوئی ہے کہ کر لیں تو آپ کی exercise 2.5 یہاں سے complete ہو جائے گی next چلتے ہیں exercise 2.6 کی طرف ok جی اب ہے exercise 2.6 2.6 exercise again important exercise 2.5 اس میں question number 1 most important question ہے اس کے آپ چاروں part must کرنے ہے پیپر میں آیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں next page پر تو یہ question number 4 ہے function سے related question number 4 یہ آپ نے must اس کے parts میں نے mention کی ہیں یہ third fourth and fifth most important parts ہیں یہ تینوں آپ نے parts کرنے ہے تو exercise 2.6 ہے یہاں complete ہو جائے گی پھر آگے چلیں exercise 2.7 ہے اس سے پہلے جو آپ کو examples دی گئی ہیں یہ آپ نے must کرنی ہے اور یہ جو آپ کے tables ہیں example number 4 most important ہے اس کے ساتھ یہ بھی آپ table بھی بنا ہوئے exercise sorry example number 5 ہے یہ most important example exercise 2.7 کی اس کے بعد آگے چلیں exercise 2.7 اس کو آپ skip کر دیں میں اس میں دیفینیشن یہ گروپ آئیٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے اس میں آ سکتا ہے اس کو MCQ میں آ سکتا ہے اس طرح semi گروپ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کو مارک کر لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ مانائی یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنی ہے پھر آگے چلیں تو آگے پیج نمبر 77 پہ آپ یہ تھیورم ہے یہ آپ نے مست کرنا ہے بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہو چکے پیج نمبر 77 پہ یہ تھیورم کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس پیج پر بھی ہے 78 پیج پر یہ آپ کا مست امپورٹن تھیورم ہے پیپر میں ریپیٹ ہو چکے یہ آپ نے مست کرنا ہے یہ دو تھیورم ہوگئے اور آگے ایکسرسائز 2.8 اگین مست امپورٹن ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کی تو اس میں جتنے بھی تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان تمام کو اچھے سے پریکٹس کر لیں اور یہ جو تھیورم ہیں یہ دونوں تھیورم مست کرنے ہے ٹھیک ہے ویسے اس میں اگر آپ کوششن نمبر یہاں سے یہ کر لیں بس 79 پیج پیج جو آپ کی ایکسرسائز 2.8 کے جو فردر کوششن جتے دیکھتے ہیں جتے مست امپورٹنٹ کوششن ہیں ان کو مارک کرتے ہیں چیپٹر 3 میں آپ ایکسرسائز 3.1 پہ آجائیں اور 3.1 میں جو آپ کوششن نمبر 2 ایک آپ اس کو مارک کر لیں ویسے تو آپ نے کلاس نائن میں بھی بہت ایزی ہوتے ہیں ٹھیک میں ایک 13 ہے اور 14 14 تو مست امپورٹنٹ ہے بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے یہاں تک آپ کا جو ایکسرسائز 3.1 ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آگے چلیں تو ایکسرسائز ہے 3.2 آپ ہے ایکسرسائز 3.2 3.2 میں آپ کا ایک کوششن نمبر 6 ہے اس کے تینوں پارٹ آپ مست کرنے اور آگے چلیں تو پیج 107 پہ آپ کی آپ کوششن نمبر 8 اس کے دو ہی پارٹ ہیں ویسے تو آپ اس میں ایک پارٹ بھی کر لیتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں میں دونوں منشن کی ہیں آپ کوئی ایک کر یہ جو اگزامپل نمبر 4 ہے یہ جہاں نیچے لکھی ہے most important example ہے وہ دفعہ پیپر میں آ چکی ہے without expansion show that تو یہ آپ نے must کرنے ہے بہت اچھے سے practice کر لیں یہ آ جائے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد آگے page 108 example number 5 most important ہے وہ دفعہ پیپر میں روپیٹ ہو چکی ہے یہ must کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آگے چلیں تو exercise ہے 3.3 so exercise 3.3 میں یہ ویسے تو question number 1 کے تمام part same ہے اور اس میں ایک یہ must آپ نے کرنا ہے fourth part must کرنے باقی question number 1 آپ بشخص skip بھی کر دیں مگر 4 آپ skip نہیں کرنا sorry 6 والا question بھی repeat ہو ہے اور اس کے بعد question number 2 ہے اس میں آپ بشک کوئی سے 2 کر لیں اپنی مرضی سے تو آپ کے 3 cover ہو جائیں گے question number 3 میں یہ question آپ نے must کرنا ہے اسی طرح یہ third part ہے بہت most important question ہے جو میں نے بھی mark کروائے سو آگے چلتا ہوں exercise 3 point 3 کے جو further question ہے وہ یہاں سے میں نے 4 part بھی mark کیا ہے اور اس کے بعد یہ 7 part ہے 6 part بھی skip نہیں کرنا 8 part یہ جو parts ہیں 9 part 10 part 11 part یہ most important question complete question is most important question ہے اس کو آپ نے skip نہیں کرنا پھر آگے question number 4 ہے اس میں سے 2 part mark آپ بھی نہ کریں بھی شک first part must 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 7 part must کرنا یہ 9 part most important paper میں آ چکا ہے اور یہ second part اور اس میں سے آپ بشک یہ second ہی خیالی ہو جائے 6 question اور 8 must کرنا یہ بہت دفعہ پیپر میں repeat ہو چکا ہے اور آگے چلتے ہیں اس کے further question یہ exercise کے جتنے question میں مار کر دی ہیں یا آپ نے بلکل بھی ان کو skip نہیں کرنا اس کے بعد یہ question number 13 most important question ہے exercise 3.1 کا یہ جتنے question اور جتنی دو example میں مار کر وائی ہیں یہ آپ نے must must اس کو اچھے پریپیئر کرنا اس کی پریکٹس کرنی ہے ان میں سے کوئی ایک question انشاءاللہ آجائے پیپر میں آگے چلتے ہیں exercise 3.2 کی طرف آپ exercise 3.4 جو most important question ہے question number 2 یہ دونوں part کرنے کیونکہ ایک symmetric اور excuse symmetric تو دونوں difference سے ہو جائیں گے تو دونوں part آپ must کرنے ہے یا آپ پتا ہوگا symmetric or excuse symmetric کا difference ہوتا ہے یہ آپ پہلے بھی 9 class میں chapter number 1 کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پھر میں نے اس کو marge نہیں کر رہا کیونکہ یہاں اوپر آپ کر چکے تو یہاں سے cover ہو جائے گا یہ 4 مارک کر لیں 6 most important ہے یہ must کرنا بلکہ 6 کے دونوں parts میں یہ must آپ نہیں کرنے اور آگے چلیں تو 7 question یہ must کرنا 9 میں آپ نے 3 part کرنا ہے ویسے آپ کی مرضی ہے اس میں کوئی بھی کر سکتے ضرور نہیں آپ 3 کریں میں نے صرف اس لئے مارک کیا کہ آپ کوئی کر لیں تو آپ practice ہو جائے گی اور question number 10 rank is most important paper rank rank here exercise 3 point 4 جو complete so exercise 3 point 5 most important exercise chapter 3 exercise 3 point 5 میں جو first آپ کا question ہے question number 1 کا یہ ہے second part اور third part ہی کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے question number 2 کا جو ہے وہ کرنا ہے second part اور third part question number 3 کہ آپ نے first 2 میں مارک کی ہیں آپ کی مرضی آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ easily اس کو attempt کر سکتے ہیں پھر آگے question number 4 کا third part آپ نے مارک کرنے اور اس کے بعد question number 5 that is very most important question of this exercise so اس کا ایک first part مارک کرنے اور یہ six والا must آپ نے کرنے ہے 3.5 most important exercise complete chapter 3 جو most important ہے جتنے question کا یہاں پر complete ہوا next چلتے chapter number 4 that is quadratic equations جو آپ class 10 میں بھی کر کے آئے ہیں اور یہاں پر بھی similar رہی ہے بس تھوڑا سا کہہ لیں کہ difference ہے جو چلتے exercise 4.1 کی طرف 4.1 exercise میں question number 8 آپ نے مارک کر لینا اور اس کے بعد یہاں class 10 میں chapter number 1 اور ایک یہاں example number 4 بھی important ہے میں مارک نہیں کی اس کو بھی مارک کر لیں آپ example number 4 page number 145 آگے چلتے exercise 4.2 most important exercise ہے اور پیپر میں اس طرح کے جو exponential form میں جو questions آپ کو گیون ہیں یہ آتے ہوتے ہیں question number 2 آپ نے mark کر 5 most important question ہے آگے چلیں تو 147 page جو further question number 10 important ہے اور اس کے بعد 15 17 ہے یہاں سے آپ نے کرنا 14 16 and 20 most important question ہے اس exercise کے آگے چلتے exercise 4.3 کے طرف exercise 4.3 پہ جانے سے پہلے example ہے example پر میں آیا ہوئے question اس لئے میں نے یہاں سے mark کی ہے ویسے تو آپ یہاں پر exercise 4.3 کے جو اس میں different techniques use ہوتی ہیں 4 types ہیں ٹھیک ہے اور 4 types کے questions ہوتے ہیں جس طرح آپ نے وہاں پر exercise کی تھی 1.4 class 10 میں وہ ہی ہیں اور ہر type میں سے question آپ کر لیں میں نے مار کیا ہے اور آپ بشک اس میں سے 6 میں نے مار کی ہے اور آگے 7 8 اس کے سیمیلر ہیں 9 تک ٹھیک ہے آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ضرور نہیں خالی 6 کریں اسی طرح 1 سے لے 4 تک یہ بھی سیمیلر ہیں ان میں سے بھی آپ جو مرضی کریں بڑی یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کوشن ہے اس لئے میں نے اس کو مار کی ہے اور ایک لاس کوشن ہے یہ کوشن نمبر 12 ایک آپ اس کو کر لیں تو یہ exercise آپ کی سیونٹ 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 اور اس طرح کی جو اگزامپل ابھی آپ نے کی یہاں سے آپ بے شک کوئی ایک ان میں سے کوئی پارٹ کر لیں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا پھر کوشن نمبر 2 ہے اس میں جیسے میں دو کوشن چلیں تو کوشن نمبر 4 سے 1 6 تک جو تین کوشن ہیں ان تینوں کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس ایکسرسائز 4.4 کے آگے نیکس ایکسرسائز ہے 4.5 4.5 میں ایک کوشن نمبر آپ نے 7 مارک کر لینا ہے 9 کو مارک کر لیں اور اس سے آگے جو پردر کوشن نمبر 16 1 پہ کوشن نمبر 10 ہے اس کو مارک کر لیں اور اس کے بعد کوشن نمبر 14 most important ہے اور 16 important question ہے ایکسرسائز 4.5 یہاں complete ہوئی چلتے ہیں نیکس ایکسرسائز 4.6 کی طرف ایکسرسائز ہے 4.6 4.6 میں جو important question ہے that is question 1 5 part ہے اور 6 part 2 parts کر لیں question number 4 1 آپ نے must کر 5 6 7 کو بے شخص skip کر لیں again question number 1 کی طرح similar question ہے اور question number 8 ہے یہ آپ must کر ہے اور 9 بھی must کر 9 important question ہے so یہ exercise 4.6 جو most important question تھے وہ یہاں complete ہوئے next exercise 4.7 4.7 میں جو question number 1 ہے اس میں nature of roots آپ نے بتانی ہے ویسے یہ کوئی question نہ آسکتا ہے بہت آپ اگر اس میں سے کر لیں تو اچھا ہے آپ کی مرضی ہے جو مرضی آپ part کر سکتے ہیں question number 4 کے last 2 parts میں مار کی ہیں اس میں سے بھی اگر آپ کوئی part کر لیں تو آپ کا باقی 3 parts بھی easy ہو جائیں گے میں پھر 2 parts مار کی ہے یہ پیپر میں آتا ہے اور آیا ہوا ہے یہ آپ must آپ کلاس 10 کے جو بک میں exercise 2.7 بالکل اس سے related ہے بالکل exactly same 5 6 یہاں سے کر لیں اور 10 والا کر لیں question اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں exercise 2.8 پہ جانے سے پہلے exercise 4.9 پہ جانے سے پہلے جو example number 3 ہے ایک یہ 4.9 کے اور آگے چلتے ہیں سو یہاں آپ کی آجاتی exercise 4.10 4.10 میں بھی question number 1 ہے question number 4 ہے بس یہ دو ہی کر لیں تو کافی ہو جائیں گے تو بس یہ دو کر لیں تو آپ کی attempt ہو جائے گی انشاءاللہ 4.10 بھی چپٹر number 4 یہاں complete ہوا next chapter partial fraction جو آپ کی chapter number 4 partial fraction کا بہت آسان سی ہے اوکے جی سو اس chapter 5 میں جو فرسٹ آپ کے پاس exercise 5.1 مار کر رکھیں میں question number 7 9 10 11 یہ آپ نے کرنے must اور آگے چلتے 5.2 کی طرف 5.2 میں بھی مار کر رکھ رکھ ایک یہ 2 پارٹ کرنے 2 sorry and 3 question کرنے پھر last 3 questions آپ نے must کرنے 5.3 یہ آسان chapter number 5 reflection پھر question number 5 6 یہاں سے مار کر لیں 9 مار کر لیں اور ایک last 10 مار کر لیں تو یہ 5.3 بھی complete ہوئی last exercise 5.4 اس میں بھی سارے similar questions ہیں بس ایک دو different questions کر لیں تو انشاءاللہ یہ exercise بھی یہاں سے complete ہو جائے گی اس کا first اور 4 question یہاں سے کر لیں تو یہ exercise 5.4 بھی complete ہوگی chapter 6 ہے next آپ کے پاس sequence and series so sequence and series میں آپ 6.1 ہے اس کو بے شخص skip کر دیں اس میں سے mcq بن سکتا ہے آگے ہے 6.2 so exercise 6.2 میں question number 1 کا third part اس کو مار کر لیں پھر یہ question number 2 important question ہے اس کو مار کر لیں 6 یا onward جتنے question ہے 8 تک یہ آپ must کرنے پھر 11 important question ہے paper میں آ چکا ہے 12 بھی آ چکا ہے paper 13 اور 14 آپ نے کرنے ہے یہاں exercise so یہ exercise 6.2 بھی آپ کی ہوگی اور next ہے 6.2 3 پہ جانے سے پہلے example number 1 یہاں سے آپ page number 195 example number 1 most important example ہے یہ آ چکی ہے paper میں اور آگے چلتے ہیں exercise is 6.3 so 6.3 میں جو most important questions ہیں that is question number 2 ہے اور question number 8 ہے اور arithmetic کمپلیٹ ہو جائے گی آگے چلتے ہیں 6.4 اور 6.4 میں question number 1 mark اور question number 2 میں آپ یہ second والا کر لیں اور last 2 parts کر لیں 6 and 7 parts تو یہ ہو جائے گا یہاں سے question number 2 اور 3 میں آپ نے کرنا ہے ایک first کر لیں اور second دو پار ویسے ایک بھی بلکہ دونوں ہی کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد question number 6 7 and 8 یہ important question ہے paper میں آ چکھ ہے 6 والا اور last والا 8 والا بھی اور آگے چلیں تو page number 200 اس میں further questions 10 11 12 مطلب جتنے بھی جتنے بھی questions ہیں یہ important questions ہیں repeat ہوتے ہیں اس میں most important ہیں تو ان six point six میں یہ question number two آپ نے mark کرنا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں five سے onward seven تک جتنے questions ہیں اس کو mark کر لیں آپ اور اس کے بعد nine والا ایک mark کر لیں اور twelve سے onward fourteen تک جتنے questions ہیں ان کو مار کر لیں یہ most important questions ہیں اور اس کے بعد next چلیں تو یہ six point seven یہ important exercise geometric mean اس میں آپ نے question number four کرنا six seven and eight یہ بس کر لیں انشاءاللہ ہو جائے اور یہ first question آپ کے پاس first three questions دیں ان میں سے mcqs بن سکتا یہ بہت short short سے ہوتے ہیں تو question آ نہیں سکتا یہاں سے mcqs کے chances ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں next آپ کے پاس exercise 6.8 6.8 میں یہ question number three important ہے یہ complete کرنے اس کے دونوں parts four پیپر میں آ چکا ہے یہ آپ 13 ہے اور 14 ہے تو اس میں 12 اور 13 تو most important ہے یہ آپ نے must کرنے ہے practice اور اس سے آگے چلیں تو آ جاتی ہے 6.9 exercise 6.9 میں ایسا کوئی اتنی important question نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اور اس سے بعد آگے چلیں 6.10 6.10 میں آپ کے important question ہے question number three میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے کر لیں ویسے میں نے second part کی آپ بے شک first کر لیں تو جائے گا یہ important ہے 7 بھی کرنے 9 بھی کرنے آپ 9 پی important ہے اور یہ question number 13 جو ہے 13 میں آپ کی مرضی ہے بے شک آپ اس میں سے 1 first کر لیں اور second part کر کمپلیٹ ہوئی 11 exercise آ جاتی ہے کافی لنسی chapter ہے یہ اس میں آپ نے 15 اور 16 question کرنا ہے یہ مار کسی بیتے سے کروارہے ہیں کہ آپ اتنے دادہ question جو ہیں اس میں سے صرف آپ وہ کریں تاکہ آپ کور ہو جائے اور انشاءاللہ یہاں سے کور ہو جائے گا یہاں chapter number 6 جو سکیں but mcq اس میں سے آ سکتا ہے آگے چلیں تو 7.2 exercise ہے آپ کے پاس 7.2 exercise میں question number 2 ہے اس میں سے آپ کوئی سے 2 questions کر لیں ایک last ولا must کیجئے گا اور question number 3 ہے اس میں یہ دو ہی پانٹ ہے دونوں کر لیں آپ 4 5 بھی آپ نے must کرنا ہے سو آگے چلتے ہیں 7.3 exercise پر سو یہ ہے 7.3 7.3 میں آپ ایک question number 1 ہی کر لیں کافی ہے ایس اتنا وہ نہیں ہے خاص exercise نہیں ہے آگے چلیں 7.4 پہ جانے سے پہلے یہ آپ کے پاس complementary combination ہے اس کو آپ نے proof کرنا ہوتا یہ most important ہے اس کو آپ نے must کرنا ہے آگے example number 3 ہے اس میں بھی آپ نے proof ہے یہ proof آپ سارے must کرنے ہے most important ہے پیبر میں repeat ہو چکے ہیں اور example number 1 میں سے میں مارک نہیں کی بٹ اگر آپ کر لیں تو اچھا ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا آئی 12 سائٹ ان میں سے کوئی ایک آپ اپنی مرضی سے بھی کر لیں تو آپ سیکیور ہو جائے گا پھر 5 ہے اور 8 ہے اور 10 ہے 10 most important ہے اور 8 بھی most important ہے پیپر میں repeat ہو چکا ہے 7.4 بھی آپ سے کمپلیٹ ہو جائے گی آگے چلتے آپ کی ایکسرسائز 7.5 یہ ہے ایکسرسائز 7.5 تو 7.5 میں 246 پیج پہ آ جائیں یہاں کوشن نمبر 4 ہے اور 5 ہے بس یہ یہ کر لیں انشاءاللہ ہو جائے گی ایسا جتنی important نہیں 7.6 کو آپ left کر دیں آگے چلتے ہیں 7.7 ایکسرسائز پہ اس میں یہ 3 questions میں نمار کر رکھ ہیں 4 پاس ایکسرسائز میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں 7.7 میں یہ 3 پارٹ تھے اور آگے چلیں تو 7.8 آ جاتی ہے 7.8 میں یہ question 3 important ہے یہ کر لیں 6 کر لیں اور 5 بھی کر لیں 7 8 یہ دو کر لیں تو انشاءاللہ یہاں سے 4 question آپ کریں گے 7.8 بھی آپ ویڈیو کا ٹھیک ہے اس کے بعد chapter 9 سے آن ورڈ ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں cover کروں گا chapter 8 آپ کے پاس mathematical induction and binomial theorem اور اس میں important chapter ہے binomial theorem کا exercise ہے آپ 8.1 exercise 8.1 میں آپ نے مار کرنا ہے question number 1 سے لے کر اس سے آن ورڈ جتنے بھی 14 تا کہیں سب کے سب آپ نے must کرنے most important question ہے اس میں سے کوئی بھی skip نہیں کرنا تو یہ آپ کی 8.2 بھی ہو گئی ہے اور اس سے پہلے examples ہیں 8.3 سے پہلے ایک example number 8 most important ہے 9 بھی آپ کی پیپر میں آ چکے ہیں یہ questions تو یہ آپ نے must کرنے ہے 8.3 8.3 میں question number 3 کا ایک second part ہے fourth part ہے اور fifth part ہے بس یہ کر لیں اور یہاں سے بھی شک یہ نہ most important question ہے اس exercise 8.3 یہ آپ نے must کرنے اور اس کے بعد next آپ کے پاس chapter number 9 fundamental of trigonometry وہ میں نہیں انشاءاللہ next video میں cover کروں گا کیونکہ کافی video lengthy ہوگئی ہے اور chapter 9 سے 14 chapter chapters ہیں اس میں جتنے most important question ہیں انشاءاللہ next video میں cover کریں so chapter number 128 آج جتنے بھی آپ questions SLO based مار کر کے دیئے ہیں ان تمام chapters میں اگر کسی student کو کو question ہو کوئی رہی ہو so you can ask in comment box section next video تک لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ